اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب دوست خریت سے ہوں گے آج کی ایک نئی ویڈیو اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی ہی اہم ہے آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے اور توجہ سے کچھ ریزلٹ کارڈ آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ نے دیکھنا ہے کہ پانچھیں بچے ہیں جن میں سے چار کو پاس کیا گیا ہے اور ایک کو فیل کیا گیا ہے ان کو سٹار کیسے لگے ہیں اور اس کو سٹار کیوں نہیں لگے اس بارے میں بہت سارے بچے پہلے مجھ سے سوال پوچھتے تھے کہ سر ہمیں بتائیں بورڈز والے جو ہیں وہ سٹار کیسے لگاتے ہیں کتنے سبجیکٹ میں سٹار لگا کے پاس کر دیتے ہیں اور کیوں بچے فیل ہو جاتے ہیں پانچھیں ریزلٹ کارڈ میرے پاس ہیں کچھ بچوں کو فیل کیا گیا ہے حالانکہ ان کے مارکس جو ہیں وہ تینتیس فیصد بنتے ہیں اس کے باوجود وہ اس سبجیکٹ میں فیل ہوئے ہیں اور کچھ جو ہیں ان کے تینتیس فیصد مارکس نہیں بنتے اس کے باوجود بھی ان کو دو دو سبجیکٹ میں سٹار لگا کے پاس کر دیا گیا ہے اور اس بچے کو فیل کر دیا گیا ہے اور یہ ریزلٹ کارڈ آپ کو میں دکھاتا ہوں اور آپ کو ساری صورتحال سمجھاتا ہوں اس حوالے سے میں نے سکس منت پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ایک نوٹیفکیشن میں نے شیئر کیا تھا اس نوٹیفکیشن میں جو ساری ڈیٹیل لکھی تھی وہ میں نے آپ کو بتائی تھی تو تقریباً ساٹھ فیصد لوگوں نے کہا تھا کہ سار جھوٹ بول رہے ہیں یہ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ ویڈیو جو ہے میں نے بنائی تھی وہ بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سارا دیکھ لیں کہ وورڈز والے کس فارمولے کے تحت آپ کو پاس کرتے ہیں اور کس فارمولے کے تحت آپ کو فیل کرتے ہیں اور کس طرح تھیری اور پریکٹیکل میں الگ الگ کتنے کتنے مارکس لے کے آپ لوگوں نے پاس ہونا ہے یہ ویڈیو ڈسکرپشن والی بھی آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے تو ابھی وہ ریزلٹ کارڈ سارے شیئر میں کرتا ہوں کہ کن بچوں کو سٹار لگا ہے ان کے کتنے مارکس کم ہیں اور کس بچے کے زیادہ مارکس ہیں اس کے باوجود اس کو ف دیکھنے ہیں اور آپ کو پھر میں سمجھاؤں گا کہ آپ کو سٹار کیسے لگتا ہے کتنے مارکس پر لگتا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے تاکہ آپ دوستوں کو مزید اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں تو ابھی میں دکھاتا ہوں کہ اس بچے کو کیسے فیل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے بچے ہیں ان کو دو دو پیپرز میں سٹار لگا کے پاس کیا گیا ہے یہ ساری صورتحال آپ خود دیکھیں اور س ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی ابھی آپ دوستوں کے ساتھ میں سکس ریزلٹ کارڈ شیئر کرتا ہوں اس میں سے پانچ بچوں کو سٹار لگا کر مختلف سبجیکٹس میں پاس کیا گیا ہے اور ایک بچے کو فیل کر دیا گیا ہے حالانا کہ اس کے مارکس زیادہ ہیں یہ ریزلٹ کارڈ آپ دوستوں کے سامنے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لاسٹ بائو کا سبجیکٹ ہے اس بچے کے فسٹ یئر میں فورٹی ٹو مارکس ہیں اور سیکنڈ یئر میں فور مارکس ہیں پریکٹیکل میں ٹونٹی س سیون ہے اور اس کے سیونٹی تھیری بنتے ہیں اور کیونکہ یہ تھیری کے پیپر میں سیکنڈ یئر میں فیل ہے کیونکہ اس کے فور مارکس ہیں اور ٹوٹل فورٹی سکس بنتے ہیں حالانا کہ ففٹی سکس ہونے چاہیے تھے اور اس کو سٹار لگا کے پاس کر دیا گیا ہے اس کے بعد یہ دوسرا ریزلٹ کارڈ ہے اس میں بھی آپ لاسٹ ٹو سبجیکٹ دیکھ لیں کمیسٹری اور بائو تو ایک بچے کے بیتالیس ہیں اور دس اس کے سیکنڈ یئر میں ہیں وہ ففٹی ٹو بنتے ہیں فورٹی تھیری جو ہیں وہ بائو میں ہیں اور سیکنڈ پارٹ میں ہیں یہ دونوں پارٹ میں دونوں سبجیکٹس میں نہیں بنتے اور اس بچے کو بائیو اور کمیسٹری دونوں پیپرز کے اندر سٹار لگا کے پاس کر دیا گیا ہے حالانہ کہ یہ فیل تھا اس کے بعد آپ دوستوں کے سامنے یہ تیسرا ہے تیسرا رزلٹ کارٹ اس میں دیکھ لیں کہ بائیو میں ایک بچہ فیل ہے اور اس کو سٹار لگا کے پاس کر دیا گیا ہے حالانہ کہ اس کے فورٹی فو مارکس ہیں اور سیکنڈ پارٹ میں ایٹ ہیں اور یہ ففٹی سکس مارکس نہیں بنتے اس کے باوجود بھی اس بچے کو سٹار لگا کر پاس کر دیا گیا ہے اس کے بعد یہ ایک اور رزلٹ کارٹ ہے اس میں بھی یہ بچہ جو ہے بائیو میں فیل ہے اس کے فسٹ پارٹ میں فورٹی ٹو مارکس ہیں اور سیکنڈ پارٹ میں فو مارکس ہیں اور یہ فورٹی سیون مارکس بنتے ہیں حالانہ کہ ففٹی سکس مارکس لینے تھے یہ بچہ فیل تھا دیکن اوبرال اس کو سٹار لگا کے پاس کر دیا گیا ہے یہ ایک اور رزلٹ کارڈ آپ دوستوں کے سامنے ہیں اس میں آپ انگلیش اور بائیو کا پیپر دیکھ سکتے ہیں بچے نے 38 بائیو میں ہے اور 9 اس کے سیکنڈ پارٹ میں فیل ہے لیکن پاس ہے اسی طرح انگلیش کے بھی 66 مارکس نہیں بنتے ہیں اس کے باوجود اس بچے کو پاس کر دیا گیا ہے یہ اب اس بچے کا رزلٹ کارڈ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اس بچے کے تین سبجیکٹ فیل ہیں اور ان سے مارکس زیادہ بنتے ہیں دیکھیں 40 اس کے ہیں اور 8 مارکس اس کے سیکنڈ پارٹ میں بائیو کے ہیں کمیسٹری کے 44 ہیں اور سیکنڈ پارٹ میں 9 ہیں اور اسی طرح انگلیش کے مارکس بھی 66 سے کم بنتے ہیں تو اس بچے کو سٹار نہیں لگایا گیا حالانا کہ اوبرال اس بچے کے مارکس زیادہ بنتے ہیں لیکن اس بچے کو فیل کر دیا گیا ہے پتہ نہیں بارڈ نے کون سا قانون لگایا ہے کون سے رول اپنائے ہیں تو قسمت کی دیوی کچھ لوگوں پر میربان ہوتی ہے اب یہ بچہ دیکھ لیں اس کے بھی 33 جو مارکس ہیں فیصد بنتے ہیں اور پریکٹیکل کے ملاکس کے مارکس جو ہیں وہ 66 سے زیادہ بنتے ہیں لیکن اس کو سٹار نہیں لگا اور اس بچے کے تین سبجیکٹ فیل ہو گئے ہیں حالانا کہ ان کے مارکس کم بنتے تھے اس کے باوجود بھی ان کو سٹار لگا کے پاس کر دیا اب سوال یہ ہے کہ اس بچے کو کیوں فیل کیا گیا اس بچے کو اس لیے فیل کیا گیا کہ یہ تین سبجیکٹ میں فیل ہے اگر تو اس کی انگلش ہو جاتی پاس اور باقی میں اس کے اتنے مارکس ہی ہوتے تو دو سبجیکٹ میں اس کو بھی سٹار لگا کر پاس کر دیا جاتا تین سٹار بورڈز والوں نے نہیں لگائے اس لیے یہ بچہ فیل ہو گیا حالانا کہ اس کے مارکس پریکٹیکل کے ملاکس 66 سے زیادہ بنتے ہیں لیکن بورڈز کے قوانین کے مطابق 56 مارکس جو ہیں وہ تھیری میں لینے ضروری ہیں ان بچوں کو اس لیے پاس کر دیا گیا کیونکہ ان کے دو تھے اور بورڈز کے سسٹم نے ان کو سٹار لگا دیا لیکن اس کے اوورال تین سبجیکٹ فیل ہو رہے تھے اس لیے اس بچے کو سٹار نہیں لگا تو اس میں انسان کے قسمت اور لکہ بھی بہت ہوتا ہے تو آپ دعائیں کیا کریں کہ آپ کے ایک توپے پر اچھے چیک کرنے والے کے پاس پہنچیں اور اگر آپ کے دو مارکس کم ہو رہے ہیں تو دعا کیا کریں کہ آپ کو بھی سٹار لگ جائے اور آپ سال جو ہے آپ کا ضائع ہونے سے بچ جائے تو اس بچے کو سٹار نہیں لگا اور یہ بچہ فیل ہو گیا ہے